السلام علیکم تو آج میرا عدر مدینہ میں یہ آخری دن ہے میں یہ نیچے ریسیپشن ایریا میں بیٹھا ہوں یہ عورت کا پتہ رہی کسی ایجنٹ نے کوئی فروڈ کیا ہے تو وہ اس وجہ سے بیچاری کہہ رہی ہے کتنے اتنی زیادہ پیسے اب آپ مانگ رہے ہو دوبارہ سے کافی دیر انتظار کے بعد آپ میں گاڑی میں بیٹھ گئے اور ہم جا رہے ہیں مکہ مکرمہ یہ سامنے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد بلال ہے پہلے میں جاؤں گا مسجد مکات دل حلیفہ وہاں پر میں اپنا احرام باندھوں گا اور مسجد کے بارے میں آپ کو بھی کچھ بتاتا ہوں یہ میں اب آگیا ہوں مسجد دل حلیفہ تو یہاں پر ہم اپنا احرام باندیں گے اور یہ ساری ہماری گاڑیاں بھی کھڑی ہیں وہ وائٹ والی میری گاڑی ہے جس پر ہم نے سیدھا واپس جانا ہے مکہ مکرمہ تو یہ سامنے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد دل حلیفہ ہے مکات دل حلیفہ یہاں پر احرام باندھا جاتا ہے جب ہم مدینہ سے مکہ جاتے ہیں یہ مسجد کا اندر کا ایریا ہے میں نے احرام اپنا باندھ لیا نوافل ادا کر لیا عمرہ کی نیت کر لیا یہ میں جا رہا ہوں اب گاڑی کی طرف بہت ہی خوبصورت یہ مسجد یہ بھی بنی رہا ہے اس کو مکات دل حلیفہ مسجد کہتے ہیں یعنی کہ جب بھی آپ نے مدینہ سے مکہ جانا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اپنے عمرہ کی نیت کرتے ہیں تو یہ فیلال میں اب اپنی گاڑی میں آگیا ہوں اور جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میرا جو سفر ہے تقریبا پانچ سے چھ گھنٹوں کا ہے مدینہ سے مکہ تو رستے میں اب ہم نے یہاں پر یہ سٹیک کی ہے یہاں سے اب کچھ کھانے کے بعد یہ پاکستانی ہوتل آتا ہے جہاں پر میں سٹیک کرواتے ہیں یہاں پر انہوں نے مجھے سٹیک کروایا اور یہاں پر ہم نے کچھ کھایا فل ہو کے تھوڑی ریسٹ کر کے فریش ہو کے اب میں گاڑی میں واپس آگیا ہوں تو یہ آپ دیکھیں مطبق کچھ سواری ہیں ابھی نیچے ہی ہیں پاسنجر کچھ جیسے گاڑی فل ہو جائے گی تھرٹی منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جیسے گاڑی فل ہوگی تو ہم سیدھا مکہ کی طرف روانہ پھر وہ ہمارا رستے میں کوئی بھی سٹیک نہیں ہے سٹیل گاڑی مکہ جا کر رکے گی یہ رات بھی ہو گئی ہے مطلب ہم چلے ہوئے تھے پانچ چھ بجے چھ بجے ہم وہاں سے چلے ہیں تو یہ اب رات ہو گیا سب سو گئے ہیں لیکن میں ابھی جاگ رہا ہوں کیونکہ ایک تو اداسی بہت ہے کہ صرف ادھر پانچ دن اور رکنا اور واپس چلے جانا ہے اپنے ملک پاکستان تو خوشی اس بات کی ہے کہ جاتے میں نے ایک اور عمرہ ادا کر رہا ہے تو چلو بھائی ابھی میں بھی تھوڑی دیر سوتا ہوں جب شہر پہنچ گیا تو اٹھی جاؤں گا فائنلی ہم پہنچ آئے ہیں مکہ میں مکہ سٹی میں ہوتل کے پاس ہی پاسنجر بھی اٹھے گئے ہیں میں بھی اٹھے گئے ہوں کیونکہ میں نے بنانا تھا بلوگ تو اسی لیے مطلب یہ جو آپ کو سامنے جتنی بھی شوپ سے نظر آ رہی ہیں یہ ساری مطلب مارکیٹس ہیں یہاں سے آپ جو مرضی چاہیں سب کچھ آپ کو مل جائے گا خجوروں کی ہیں کپڑوں کی ہیں تصویحیں کیپس سب کچھ ہی ہے یعنی کہ یہاں سے مل جائے گا بھائی اندرو باس بھی تو سی ویکھ لو اچھا اور سامنے کیمرہ لگیا گاڑی کے فرینڈ پر ایلی ڈی میں وہی نظر آ رہا ہے فرینڈ کا سارا روڈ نظر آ رہا ہے ہون میں پہنچ آیا ہوں ادھر باس سے اتر بھی گیا ہوں اور اب میں جار ہوں اپنے ہوتل کی طرف میری ویڈیو اچھی لگے تو یار اس کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں ہم ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ